دوئی ہاتھ چاہ کے سیدھے دا زور لاکے تاج دار ختم نبوت جس پتہ نے حضور دی اس پتہ نعرہ یاد ہے دوئی ہاتھ چاہ کے بولو تاج دار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والاوام سید الانبیاء مرسلین وَعَلَى آلِهِ بَأَصَحَبِهِ بَعَزُّ مَاجِهِ وَذُرُّوِ جَتِهِ بَأَهَلِ بَيْتِهِ وَأَهَلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ فَقَذُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرُقُونِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرُحْمَانِ الْوَحِيمِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ في مقام آخر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِي جِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَّهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأْقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي صدق اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَعَبَازِ بُلَنْدْرُ دِفَاكَ اللَّهُمْ وَسَلِّيَا لَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا نَبِي جَلَّا رحمت دار دریا اَلَيْكَ 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 کم بن جائے آسی میرا حضور میاں سب کی فرما دینے آپ فرما دینے میں نے بھی میرا مرے شد اچھا ہے اچھیان دے سنگیل آئیں بھلا ہو بے ہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے حضور میاں سب کی فرما دینے آپ فرما دینے جیڑی گڑیاں ہیں اچھا ہے 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 اچھ جنگیاں اڈیاں جڑیاں سایاں آپ اڈایاں جنگیاں اڈیاں جنگیاں سایاں آپ اڈایاں حضور میاں سب کی فرماں دینے سفنے دیں جڑیاں آشک بیٹھنوں نا باست میں چھے پیش کھا رہا ہوں پتنی توڑی نگامات توڑی دماغ کڑے پاس جا رہے ہیں میں سوچ رہی ہیں آرے پیرو میرے کلم چاکے کی منظر بیس کی تا آپ فرماں دینے سفنے دیں مچ سفنے دیں مچ 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 دردی ماری آکھن کا کھولنا ہے کہ دیوی چھڑے بی نجام حضور میاں سب کی فرمان دینے بے شرمی دینے بے شرمی دینے حلبیں نالوہ سا کی سیروں دو چنگا بے حیرتی دین یاری نالوہ سنگ کتے دہا چنگا بہت خوب حضرات مہترم سب تپلے دعا ہے مالک بانیانی محفیل دعا کرنے مالک بانیانی محفیل جناب خان محمد نواز صاحب بے محمد عثمان صاحب جو انہیں اس عظیم محفیل بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام کیتا عقیدت و محبت دین اللہ انہ دے تمام کوشش و کاوش اللہ اپنی بارکہ مقدس دے اندر منظورت قبل فرمائے ہیں حضرات مہترم آج جی اس محفیل دی توری اور ساڑی ملاقات میرے برادرم اکبر میرے بہت بڑے عزیزم سناخان مصطفیٰ عاشق رسول برادرم بھائی محمد فسی بارکی صاحب انہیں نے بندر نجیز حکم فرمایا بندر نجیز حاضر ہویا اور اس محفیل دے اندر اس وقت حاضری ہوئی میرے برادرم اکبر کاری محمد صدیق صاحب انہ دی ملاقات ہوئی بزرگن دی ملاقات ہوئی میں دعا کرنا اللہ حق بیان کرن دی توفیق قطاع ورماسی ٹیم بھی کافی ہو گیا ہے تے ما شاء اللہ نید بھی غربہ کیتی بیٹی ہو سی تے جڑے عاشق لوگ ہوندے نے فرمایا جڑے عشق دی تڑپ رکھ دے نے جس وقت محبوب دا ذکر سونے لے انہ دی نیدہ ختم ہوگا ہے جڑے عاشق لوگ ہوندے نے فرمایا جنہ لوگاں نے اپنا تن من سب کش حضور دے نام لا چھوڑی آئے پھر انہ نوں بسترے مرگتے نیدر نہیں آن دے جنہوں سمجھ آئے ہو بلے سنگا اور پھر دینے راتی حضور دے عشق دے اندر حضور دے ذکر دے اندر حضور دے یاد دے اندر مستران دے نہیں حضور دے محترم زیادہ تبالت دے اندر میں نہیں جاندہ اللہ دے قرآن دے بھی جس آیت مقدسہ سے انتخاب کیتا ہے اس دے اندر اللہ فرماندہ ہے کہ سہنیاں میرا ایک پیغام میری مخلوق تک پنچا یا لکڑا پیغام قد جاکم من اللہ نور سہنیاں انہاں نوں فرما تحقیق آیا ہے اللہ دے ترفو توڑے قلوم اللہ دا ایک نور نور اللہ دا زیادہ باس دے اندر میں نہیں پوندہ کیونکہ دیہاتی محول ہے تتوڑے مطابق اس لفظ نور علماء محققین نے بڑی بحث کی تھی لیکن طریقت چھٹے امام سیدی و مرشدی آل نبی اولاد علی حضور پیر سید امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ طریقہ دے چھٹے امام طریقہ دے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ لفظ نور تو مراد ہوا نور محمد محمد مصطفی ذات مراد کون مراد ہے حضور دی ذات ذات حضور دی جسمانی ذات مراد ہے کیونکہ صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ مقدس دے اندر سوال کیتا حضرت جعفر نے اور حضرت انس نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہیں سونے ہیں اللہ نے سب کو پہلے چیز بڑھائی تیرے تھے میرے پاک محمد نے جواب دیتا اول ما خلق اللہ تعالیٰ نور اللہ نے سب کو پہلے محمد نور بڑھائی جدن کنات تا وجود بھی کوئی نہیں نہ زمین ہائی نہ زمان ہائی نہ مکین ہائی نہ مقاں ہائی نہ حجر ہائی نہ شجر ہائی نہ جنت ہائی نہ دوزخ ہائی نہ جن ہاں نہ انسان ہاں فرمایے نہ زمین نہ اسمہ نہ چند نہ سورج فرمایے نہ فلق نہ اسمان نہ بلندی نہ زمین دی پستی فرمایے نہ درخت نہ کلم نہ پتے فرمایے کنات دی کوئی شاہ بھی کوئی نہیں بلکہ میرا وجدان تا میرا تخیل کیا دا کنات دا وجود بھی نہیں ہے خدا ہائی مصطفیٰ دنور ہائی نارے تکبیر حتی نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وا 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 بہت خوب صحابہ کرام نے جسل جواب سنی خموش ہو گئے کچھ دن پھر گدرے گل تجھے خود سننا بہت تاکہ یہ بھی گلہ کرام میری بیلی سمجھ آ جائے مسئلہ یاد ہو جائے کل آخر مولوی نے ایک گل کیتی ہے ارد کی سنی 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 اللہ نے سب تو پہلے کنی پھر سوال ہویا کچھ دن تو بات جنہیں سنے اللہ نے سب تو پہلے کنی چیز تخلیق فرمائی کنی چیز بڑھایا پیدا کیتا آمن دلال نے تیسرا جواب دیتا اللہ نے سب تو پہلے کلم بڑھایا صحابہ نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کیتا جنہیں سنے اللہ نے سب تو پہلے کنی چیز بھی بنیاد رکھی تیرتے میرے پاک محمد نے جواب دیتا اللہ نے سب تو پہلے روح بڑھایا جا میرے پھڑے ہاتھ بن کے عدقی جنہیں سونے آن اسا سوال کیتا کہ اللہ نے سب تو پہلے کنی چیز بڑھایا تسا جواب دیتا اللہ نے سب تو پہلے محمد بڑھایا جنہیں سونیا پھر جو جانہیں چوٹھا جو بڑھایا جنہیں سونیا گلتی اندر بڑا ابہام بڑا راز جنہیں سانو پتہ نہیں لگ دا اس تھی اندر ح Palmer کیا ہے جنہیں سونیا زرہ راز تو پردہ ہٹا ہو آمن دلال نے مسکرات کے جواب دیتا اے صحابہ نور محمد روح محمد قلم محمد اقل محمد تیرت میرے پاک محمد نے فرمایا نور تو مراتی محمد ازاد اقل تو مراتی محمد ازاد کلم تو مراتی محمد ازاد فرمایا جینا اقل اس تو مراتی محمد مصطفیٰ دیزاد اللہ 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 سبحان اللہ بہت خور کیونکہ اللہ فرمادہ حدیثِ قدسی ہے کن تکن زن مخفی جن توجہ ہے اللہ آندہ میں ایک چھپیا خزانہ ہوں سونڈ علیہ اللہ تنہی امت دراج پہے تھوڑے ہور پیار کر کیونکہ زاڑی جوڑی گنڈی لیند چڑھا نال ایک سٹاپ چھوڑ کی دوسرے سٹاپ دیتے جاؤ زہور کال علمہ اس پاسے جانا ہے لیکن میں گال تھوڑی سمجھا ہوں نہیں تاکہ میلی بیرین سمجھا جائے کہ مولوی پڑھ دا کے بیٹھے مولوی نے کے پڑھے سمجھا جائے اللہ آندہ ہے کن تکن زن مخفی جن میں چھپیا خزانہ ہوں جوڑے ستے بیٹھنے ہو بولو جوڑے اگلاندے بیٹھنے ہو بولو جوڑے اینگریندے بیٹھنے ہو بولو فاہبابتو اللہ آندہ میں محبت ہوں یا لگڑی شہد محبت وہ میں پچھانے ہیں بابا دی کہ زمین کئے بڑھا ہے اینجنے یار بولو یار گجنے اس زمینوں کوئی میں پچھانے ہیں میرا تعارف ہو بے آسمانوں بڑھا من اللہ کون سورت چانوں بڑھا من اللہ اینجنے قرآن پڑھنا سنو قرآن اللہ وحد اللہ شریعت قرآن انان فرمانتا بیا مالک اکبر فرمانتا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِدْتَتِ اَيْا مِنَ لَلَاً اَلَى الْأَرْفِ اللہ وحد اللہ شریعت قرآن انفرمانتا بھی میرے پاک محبوبان میں تیرہ ایسا رب بہا جس نے ستہ سماننو بڑھایا ستہ زمیننو سجایا فرمایا چھیں دنہ تھی اندر بڑھا چھوڑیا ست سمانن ہو ست زمینن ہو میرے پاک پہ ہم برہا تیرے رب العالمین ست سمان تیرے ست زمینن ہو چھین دن اندر مکمل کیتا پھر عرشن پڑھا کے اپرا سٹے جلان کے تیرا رب اتھے جلوہ افروز بول 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 بہتا لگے جاہاں جاہاں اللہ وحد اللہ شریدہ قرآن انہان فرماندہ پیاتیرت میرا رب العالمین فرماندہ ہے انعرفہ ہو لوگ ہو میرا رب العالمین محبت ہوئی میں نو کوئی جانے میں نو کوئی پچھانے اے زمین نو فرش بناوانا لکھونے فرمایا اسمان نو چھت بناوانا لکھونے اے اسمان دب تبارش دے نزول کرنا لکھونے فرمایا انعرفہ ہو میں نو محبت ہوئی میں پچھانے آجاما اور مسلمان حدیث سے کچھ سے دے الفاظ میں توڑے سامنے پیش کرتا بھی ہوں تیرے تمر رب العالمین نے جواب دیتا جنہیں سونے یہاں انعرفہ جواب دے فخلق تنور محمد او میرے پاک محبوبہ انعرفہ جواب دے جس وقت میں نے اس چیدی محبت ہوئی کوئی میں نے پچھانے کوئی میں نے جانے فرمایا جیرا ستو ہے او بھی جانے جیرا جاگر ہے او بھی جانے فرمایا جیرا پکت ہے او بھی جانے جیرا چل لئی ہے او بھی جانے کہ فرمایا اسمانو بڑاوانا لکھونے اے چانلو فیٹ کرنا لکھونے اے سورجو فیٹ کرنا لکھونے فرمایا پتلو گھلنا لکھونے مالکیت پر جواب دے جنہیں او لوگو میں اپنے محبوب دے نور اپنے تار و بستے پیدا فرما اللہ بہت خود اپنے تار و بستے اپنے محبوب دے نور یا لکھڑے نور جنہیں نورے صفاتی بولو نا جٹو کوئی رس ہاتھ ہے میرے کو ایک کو نہیں جڑا میں تو بولا میں آپ پہ میں تو آگ نہیں ہے فرمایا فخلق تنور محمد فرمایا میں اپنے نورے صفاتی تار و بستے پیدا فرمایا ذات نہیں کیونکہ اللہ دے ذات کیا ہے جنہیں دا ایمان اللہ اکیلہ ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد او ایسا رب ہے جے نہ کسی دا پاپ ہے نہ کسی دا بیٹا ہے او ایسا رب ہے جے سراب دا ہم سرابی کوئی نہیں او مسلمانوں تیرت میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علی کو سلم دے پاک نور مالک کے اکپن نے اپنے نورے سے فاتد گل جدا فرمایا صحابہ کرام نے پچھا جنہیں سونے آپ قدم فرمایا آمنہ دلال نے جماع دیتا اے میرے پیارے صحابہ بنت نورم بین یدی قبل خلقی آدم بھی ارباتی اشری الفی آ و تصبیح لہو ذالک العور و تصبیح الملائک اے میرے پیارے صلی اللہ علی سامنے حدیث پڑی مضوعہ دوچوں نے پڑی فرمایا مضوعہ دوچوں نے پڑی متواترہ حدیث دوچوں میں توڑے سانے سبق نہیں پڑیا بلکہ حدیث مشہورہ دوچوں میں توڑے سامنے جناب محمد کریم دو فرمان پڑی ہے مسلمانوں صحابہ نے پوچھا جنہیں سونیا اللہ نے توڑے نور کا دو مڑایا آمنت اللہ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ فرما جدن زمین بھی کوئی نہیں آسمان بھی کوئی نہیں فرما کنات وجود بھی کوئی نہیں دل کے آمنت لال نے گر موقع چھوڑی او میرے پیارے صحابہ آدم دی تخلیق تو چودہ ہزار سال پہلے اللہ نے اپنے نور سفات دکلوں محمد نون جدہ فرمایا محمد نون جدہ فرمایا محمد نون جدہ فرمایا وَتُسَبِّحُ لَهُ ذَلِقَ النُور صحابہ نے پوچھا جنہیں سونے پھر توڑا نور کی کر دا رہی ہے کنات وجود تہائی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا نور اللہ دی تسبیح کر دا رہی ہے آئے آئے اللہ اکبر میں توڑھو گربان جوان جوان جوڑے چوب کر دا بیٹھا انجتنی آرے پھر امیدی اطلب اٹھیا فرما دنے ایک جا کے لے ایک جا کے لے ایک جا کے لے ایک جا کے لے ایک جا کے دیاں ستے ہیں ایک ستے ہیں جاں بہر سے لے ہو ایک جاں کی دیاں ہے موٹھے ہیں ایک کی ہو جاں 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 موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں یہ طرح اللہ دی تصویح بیان کر دیاں اللہ دی حمد بیان کر دیاں جنہیں سونیاں پھر کیوں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں موٹھے ہیں اللہ بہدولا شریک نے کناتہ وجود کوئی نہیں زمین تے سمانوں سجا لیا فرشتین دی تخلیق فرما لگی اللہ بہدولا شریک نے ستر ہزار فرشتینوں کٹھا فرمایا ستر ہزار فرشتینوں تیرت میں رب العالمین نے فرمایا ستر ہزار فرشتیوں میں زمین دوتی اپنا حقن بڑا منا چانا توڑی کے رائے توڑا کی مشروعے فرمایا توڑا کی رائے اور مسلمانوں فرشتین ارد کی دی مولا یا اللہ اسہ تری حمدی بیان کرنیا اسہ تری تصویر بڑھنیا یا اللہ اس خلیفے نو کیوں بڑھے نا یا اللہ اپنے نیب نو کیوں بڑھے نا اگر تُو نیب نو بڑھا مے گا اور زمین دوتے خون رزیاں کرنگے یا اللہ ایکو بین نو قتل کرنگے یا اللہ آدم نو بڑھا مالک کے اکبن نے فرما انہیں اعلمو ما لہا تعلمو اللہ بہدولہ شریک نے فرما او فرشتہ جو کش میں رب جاننا جسا نے جان دیا او مسلمانو جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے حکم فرما جبریل جی مالا ما اپنا ہے خلیفہ پڑاونا ہے ان کر بن جوان زمین دے چارے کونہ دوتے تھوڑے تھوڑی مٹی لے کیا او مسلمانو جناب سیدنا جبریل علیہ السلام ما زمین دے چارے کونہ دوتے پہنچ گئے نہیں او مسلمانو ان زمین ہاتھ جو پائے زمین بولی او جبریل ایک ہی کریندہ بیاں جنہیں مالک اکبر دے حکم دے نال میں مٹی چاہوں جنہیں مٹی نال کروں کے جنہیں مالک اکبر سمجھتی دو چھو اپنا ہے خلیفہ بنا ہوئے اپنا ہے کنے بڑا ہوئے جنہیں او جدا خلیفہ ہونے چوکھونے نے جنہیں ہیک نہیں ہونہ بلکہ آدم دے ساری اولاد بول 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 جیڑے بڑے نوبلیس جیڑے جنہیں نوبلیس بتاکہ مولوی یہ بکال کریں دے پی نہیں قرآن دے مطابق آپ نے کوئی سلون یہ گالک آئے یا قرآن یا حدیث پڑھا قرآن موڑو بیتا اللہ ہوئے گا سن قرآن اللہ دے قرآن فرمان دے پی بلکہ دخلقنا الانسان من سلالت من تیر ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکیر ثم خلقنا نطفت علقتا فخلقنا علقتا مدغتا فخلقنا المدغتا ازاما فکسون ازام لحمل ثم انشاءنا خلقا آخر فتبارک اللہ ہو احسن خالقی اللہ دے قرآن فرمان دے پیو اوہ بندیا مطا اپنی کدنا بیوالا انسانیا دوتے تقبر کریں پیا مطا اپنی قوم دوتے مان کریں پیا مطا بندیا تو آکھیں میں خان سابا مطا تو آکھیں میں مان سابا مطا تو آکھیں میں چودری سابا مالک ایک پتہ قرآن فرمان تبیو اوہ بندیا میں رب بلال امین تنہو خلاص مٹی دیو پیدا فاریوں چالی دینہ تو بات تو ہوندی پھٹکی بندگی اوہ اسی دینہ تو بات اوہ بندیا تو بوشت الو تھلا بندگی ایک سو تبی دینہ تو باد مالک ایک بنے تیرا پورا ڈھانچا ماندے پیٹ دی اندر تیار کر جھوڑیا جس وقت چار مہین میں فرمائے تیری عمر ماندے پیٹ دی اندر ہو گئی اللہ بہد اللہ شریک دا قرآن فرمان دا پیٹ اوہ بندیا مہراب نے تیروں بڑا سونا پڑا کے فرما تیرے جس حمد اندر روپا چھوڑی لیکن امتتان اللہ نے جرہ تیروں بڑا ایک میم بڑا مٹی دی بچ 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 سلامت کتھوں مسئلے تو اکھے یاد ہو سا لیکن یاد راسی مولوی کرنا کی سمجھ آدم علیہ صلی اللہ سلام دی صورت بست گارہ بست مٹی کٹھی گال بڑی لمی لیکن مقتصر کرنا گال بڑی طویل گارہ بنا فریشتیاں فرمایت دھاڑ بڑا یاد دھاڑ جنی ہاں سب تُو پہلے لیڑ دی ہڈی بڑا آدم بنا گئی فرمایت دو سو ساٹھ بڑیاں 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 بنا گئی فرمایت سینہ بڑا کمر بڑا رانہ بڑا گوڑے بڑا کمر بڑا فرمایت پندلیاں بڑاو پیر بڑاو ہاتھ بڑاو بڑ گئے یا اللہ داڑتا بڑ گئی آیت چیرہ فرمایت دو سو نہیں بڑا والذی یسبر کم فی الارحام کیفہ یا شاہ اللہ فرمایت کہ صورت نے تو فرشت نہیں بڑنی یا اللہ کی فرمایت میرا دل لگنا مہون یہ بڑا نا کہنو سونا بڑیس کہنو کوڑا بڑیس کسی نو آلہ کسی نو ادنا فرمایت اللہ نے جس صورت بڑا بڑا دا پر گنام کیتنا اللہ صورت بڑا دا دا جس لئے واری آمن دل آل دی آئے بہت خود سلام آمن دل آمن دل آمن مسلمان اللہ وحد اللہ شریک نے فرمایا اوہ میرے پاک محمد پاک نور میں ساری صورت بڑا یا ہر ایک نبی دی صورت سجائے ہر ایک رسول دی صورت بڑا اے میرے پاک محبوب ہر ایک نبی دی رسول دی صورت اپنی مرجنال بڑا اوہ میرے پاک محمد پاک نور تیری صورت بڑا میری مرضی نہیں یا اللہ کس دی مرضی یون فرما بڑا مل منشا آمن دلال منشا کے لئے جنہ سونیا تیری ہنجی جی میں توم آگ سی میں ان یہ کر سا کر اوہ مسلمان تیرے تیرے میرے پاک محمد پاک نور نے عرض کی تی مولا کریمہ اے خالق کے دوسما میرا چرائی سجا چھوڑ اے مالک اکبرہ میرا چرائی سجا کہ تُو خود اکھیں ودوہا یا اللہ میری ذلفان یو جی سجا چھوڑ تیرا قرآن اکھے واللی لئے ادا سجا یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھا یو جی سجا چھوڑ تیرا قرآن کے مازا غلب سرو اے بار تعالی محمد کریم دے ہاتھ دے سجا چھوڑ یا اللہ ہاتھ تو بڑھا میں قرآن کے ید اللہ فوق عیدی ہم یا اللہ اپنے محمد کریم صلی اللہ اے مولا اپنے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ سجا چھوڑا یا اللہ جس وقت تُو پیر بڑھا میں تیرا قرآن کھیلا اکس مبی حاضر جنہیں سونے ہاں اپنے محبوب جو صورت بڑھا ہونے تو پھر اینج بڑھا بول بول مدین جاو حضر رو اتو دیران ادھائیں ونیوں اتھائیں تو انہوں قبر جنت البقید اندر نظیب ہو جائے بڑی سونی اللہ اکبر توجہ ساری صورت بڑھا گئی توجہ نال میری گفتگون سننا بہت ساری صورت سا جہ گئی آدم علیہ صلات السلام دھڑ بھی بڑھا گئی آدم علیہ صلات السلام دی صورت بھی بڑھ گئی اور مسلمان میں پہلے حدیث پڑھئی خلما خلق اللہ آدم الفاظ اللہ فی سلب ہی میں حدیث پات الفاظ پڑھنے نینے مالک اکبر نے حضور نور اٹھایا آدم علیہ صلات السلام دی پشانی دی اندر رکھیا جس وقت رکھیا اللہ نے فرشتے نو فرمائے ہو فرشتے جی مالا جنے ہونے این کرو آدم سجد آدم سجدہ کرو سارا سجدہ کی ابلیز آکھ ایک کام میں تھوڑی اللہ نے فرما کیوں نہیں ہوں جنہیں میں آن نور ہی اے اے خاق کی ہاں جی اتھے شاہنشاہ عارف نے کلم چاہ پیر باہو نے آپ نے کلم چاہ تکی لکھ دینے پہنے آپ فرما دنے نہ میں سیر نہ پا آئے چھٹا کی جدل میں بھاگ جانے تھو ادھر پچھ سو فسی صاحب گروہ جنہ مول بھی کے پڑ گئے فرما حج تے انتو سج بھرما درے نام سری نہ پا چھٹا کی نام سری سا آئے آئے نام تول آئے تن آئے 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 می مہ سا آئے گل رتی آئے آوزAndy جئے میں رتتی ہو سا تو رتھی آن تول سا او بی پوری نا آوز spoken پورا خود ہوا سیاہ سنا حضیرتی بار ہوو و جدو ہویا فضل الہی ہی ہوں نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ اکبہ ہو توجہ فرمایا میں نعری اللہ نے فرمایا پھر نکل اتدف ہو فخرچ سمجھے ہم دی بھئی تو ساگر حضور دی آشکہ دی اندر نہ لیکھ مانا تو پھر واجی کا جکہ کیونکہ حضور دا ذکر کتھ زہرن کے آدم حقیقتا محمد نور سجدہ اور مسلمانوں میں حضور علیہ السلام دا ملاد پردہ پیاں توجہ نال گفتگونوں زرنا بے کے میری گفتگونوں زائع نہیں کر لیں ہاں فرما جڑی نین توڑے اکلاں دو تے حملہ کر رہی اس دو تو پردہ ہٹا چھوڑو توجہ نال سوڑا بے کے صحابہ کرانے پچھا جنہیں سونے آدم دی تخلیق ہو گئی آدم دے جسد دے اندر اللہ نے روپا چھوڑی آدم دے لال نے فرماؤ میرے پیارے صحابہ آدم علیہ السلام تو نور منتقلو کے شیز دی پشانی دی اندر آیا شیز تو انوز دی پشانی دی اندر انوز تو محلیل دی پشانی دی اندر محلیل تو متوشلق دی پشانی دی اندر متوشلق تو اخلوق دی پشانی دی اندر اخلوق تو مالک دی پشانی دی اندر مالک تو نوح پغمبر دی پشانی دی اندر نوح پغمبر تو سام دی پشانی دی اندر سام تو عرف خشد دی پشانی دی اندر شہدہ ٹھے 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 ٹھ یانترا یا سطو پاندادی پشینے دی اندر اے پتہbahn تعلق initially اعتنال تو موتی پجیس پاندی اندرہ موت نزار دی پشنگ دی اندرہ موت نہیں آپ س وجلی اندرہیں میسا کی ناکھی پین شانی دی اندرہ میخشنی دی اندرہین کی ناکھی اندرہ پشرین یا اندرہی منہapa کافتی پشنگ دی اندرہ جو enrolled ابوبارد پشنگ دی اندرہ فہر دو خالد پشرینی اندرہ f thànhافر دی پشرین دیا ذرا لذقاء دی پیشانی دیا ذرا ک strandی بیشانی دیا ذرا مرتضی برعاؤلو کیلاب lamып دی پیشانی دی安درہ کجا تول سوادی آپ تل تل اندار اور اوٹل منعف دی پیشانی دیا کوناب to 하شمن دی پیشانی دیا ذرا ہاشمن تو ابو دitel مطلب دی پیشانی دیا ذرا عبودل متعلی جنابِ عبداللہ دی پشانی دی اندر جماعت و سانے دی پہلے جو میرا آتا ہی جنابِ عبداللہ دی پشانی دی نور نکلتے آمنہ دی گو دی اندرہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ میں شور کوٹ وائن کے توڑی بڑی طریف کرنی تا قطوزت امہ رمضان دے روزے رکھ دیو راتی بارہ مجھے چوبتہ روزے رکھ دیو اللہ سبحان اللہ توجہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس وقت آمنہ رضی اللہ تعالی میں نے حدیقو دی اندر حضور دا نور آئے سمجھائی جنابِ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی حضور دی امی جان کی فرمان دی پہئے مکی تکنیاں مکی تکنیاں فرما میری اکھان تجھے سامنے جڑے ہجاباتان جڑے پرتیانوں ہٹ گئے نے مکی ویندی پہیاں مکی تک دی پہیاں فرما سمندہ دجڑہ پانی فرمایے ہیک بیر مبارکہ دیندہ بیے سمندہ دجڑی مچھلیاں نے ہیک بیر مبارکہ دیندیاں پہیاں نے فرمایے امی کان چائے انہاں دے الفاظ کیان جہن دی خات تیرے کل کہیں ناتی بنی آمدے 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 ہیں جہن دی خات تیرے کل کہیں ناتی بنی آمدے آمدے ہیں جہن دی خات تیرے دلتے ہیں راتی بنی آمدے آمدے ہیں جہن دی خات تیرے کل کہیں ناتی بنی آمدے آمدے ہیں سید آمدے کی فرمادی نے میں نظروں اٹھائیاں میں کان چائے ویکھیا کیان دے پہنے فرمایے جانور کیان دے پہنے انہاں دے الفاظ کیڑیاں الفاظ سننن میں تیرے سامنے جڑے ستے بیٹھے ہو انہاں جو جگہ منواستے میں توڑے سامنے الفاظ پیش کرتا پیاں انہاں دے الفاظ کیان گئے حضرت موسیٰہ موسیٰہ مہبوب اپنے دی امت بنا سبحان اللہ مہبوب اپنے دی امت بنا جیڑی حسٹی ہی سی بے شفات بنی آجی اس دی آمدے 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 جیڑی حسٹی سی بے شفات بنی آجی اس دی آمدے آمدے موسیٰہ 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 سب میرے خیالیں بیٹی تھکے بیٹی بس کریں آئین آن دی باس ہوئی بیٹی فرمایا آدم علیہ السلام آئے آمنہ کی آن دی جنہیں لمحہ اچھا کاتھ سوہنی سورت دستار سر دھتے چیرے مبارک دھتے داری جناب سید آمنہ رضی اللہ تعالی انا فرما دیئے جنہیں وہ لوگو لمحہ اچھا کاتھ لی شخصیت آئیے جیرہ نورانی جہرہ مجھو اللہ ہاتھیت اللہ فرمایا مبارک دیئے جنہیں آمنہ جنہیں جی اللہ دے بزرگا تن مبارک کو نبیت امام دی تومہ بن گئیے اوہ مسلمان و جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی انا فرما دیئے فرما دیئے دوسری رات آئی جناب سیش علیہ صلی اللہ تیسری رات آئی جناب انوش علی صلی اللہ چوتھی رات آئی جناب مہرین علی صلی اللہ پنج وی رات جناب سیدن نو علی صلی اللہ ابراہیم علی صلی اللہ سال прим موس عزیر علی صلی اللہ دانی علی صلی اللہ آگئے جل کی فلالہ صلات و سلام آگئے آدم علیہ صلات و سلام تلائے کے اس روح اللہ تک آمنہ کیا دی ایک ایک نبی نے حضور علیہ صلات و سلام دے آمند پہلے دن تجا کے نو مہینی دی آخری رات تک ہاریک نبی نے تولے اندے حساب دینا لے میں نو مبارکہ بھی دیتی سمجھ ہم دی بھی سوڑ ڈالے مبارکہ بھی دی نال بشارتہ مبارکہ دے بشارتہ دونوں چیز اللہ اکبر جنہیں اچانک آوازی میں آرام کر رہی آوازی آمنہ جنہیں جی فرمجدہ آندہ پیوندہ نام محمد رکھے بولو نا یارا ہاں اندنا کی رکھنی محمد صلی اللہ علیہ جس لئے آئی نا بارہ دی رات تیری اگو عامل علی آج کی پانچ پچھیں چھیں کال چھیں دے دیں ہونا فرمایا گو آگئی بارہ دی رات اللہ اگو عامل کی فرما دی چار وائی کے بھی منٹ ٹائم تی ہویا کہ میرے جسم دو جو ایک نور نکلیا اللہ ہوگا میرے جسم دو جو نور نکلیا جنہیں آمنہ کیمیں 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 فرمایا نور اینج نکلیا ہے کہ میں بیٹھی ہجرے دے اندر آم انہا یخرج منہ نور فرمایا میرے جسم دو جو ایک نور جزا ہویا سیدہ آمنہ کی فرما دی حضور دی امی بیٹھی میں ہجرے دے ویچا کمرے دے ویچ کوٹھے دے ویچ فرمایا نور نکلیا نا میرے جسم دو جو میرا ہجرہ روشن میرا ویڑا روشن مکہ دے پہا روشن فرمایا حتیٰ کے نور پھیل دا کیا فرمایا میں بیٹھی ہجرے دی اندر آم سنور دی برکہ دنال شام دے محلات وینتی بیٹھے اداعت من ہو قصور الشام عربی دے الفاظ نے بابا جی اداعت فرماو سنور دنال شام دے محلات چمک دے پہن کیوں اندھا پھیل ہے شام دے محلات چمک دے پہن اس سنور دنال جنہے میں پریشان میں اکیلی میرے کل کوئی ماہی بھی کوئی فرمایا عواز آئی آمنہ پریشان ہو جیڑے آندھا پھیل ہے اندھی آمن دے انتظامہ سا خود کرنا آئے 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 او مسلمان و جناب سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دینے اچانک میں کی تکنیاں میرے حجرے دیجڑی چھاتا ہی پھٹ دیئے فرمایا میں کی تکنیاں ایک سیڑھی لتھیے چار ماہیاں تھلیاں یعنی فرمایا انہاں دیکھا دے لمبے لمبے لے ہیں انہاں دا چیرہ بڑا حسن جمال دا پیکرے انہاں نے لباس بڑا عالی پاہے فرمایا ایک بھی لے آئے دوسری بھی لے آئے انہاں اکھاں پٹتے میرے والا بیکھوں کیونکہ نینٹ انہوں بڑی تنگ کی تھی بٹھیے فرمایا تیسری بھی لے آئے چوتھی بھی لے آئے او مسلمان و جناب سید آمنہ رضی اللہ علیہ کی فرما دینے انہاں نے آدھیاں چار مائن کی کی تھی میرا آگ کے تواف کر دیاں پہینے میں ڈر گئی ہاں میں انہوں آدھیاں نے آمنہ پریشان نہ ہو فرمایا اصا آمنہ اصا محمد واسد دائیاں بڑھنکے محمد واسد دائیاں بڑھنکے دائیاں بڑھنکے جناب سید آمنہ رضی اللہ تعالی انہاں فرما دینے جنہیں او مائیہ تو کونے جنہیں میں ابا حبا ہاں دوسری قل پچھا تو کونے میں آسیا خطونہ جنہیں فیرون دی زوجہ جنہیں ہاں بالکل فیرون دی زوجہ تیسری قل پچھا تو کونے جنہیں میں ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ جناب سیران چوتھی قل پچھا تو کونے جنہیں جناب سیدنا عیسی علیہ السلام دی امی جان میں جناب سیدنا مریم سلام اللہ علیہ ورشہ اوہ مسلمانوں جس وقت جناب اللہ حضور علیہ السلام دی آمد بالکل قریب ہو گئی اوہ مسلمانوں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی کی فرما دینے دائیں سالا انتظام کی تے اچانک میں کی تقنیاں میرے لال دی آمد ہوئی کوئی تقلیب کا ہی نہیں کوئی پریشانی کا ہی نہیں اچانک دو دہ دہ کبھی آلائے فرمائے میں جو پیتا ہے ساری پریشانیاں بھی ختم میں جدے پین دی بھئیان ادھے خشبوں آئیں خشبوں آئیں خشبوں آئیں خشبوں آئیں سجی کبھے اگے پچھے اچانک ماکی تکنیاں گھوڑیاں دی ہنہاں دی آباز میں سونے بولو رہے ہیں آرہے ہیں گھوڑیاں دی ہنہاں دی آباز میں سونے جس وقت دھوڑی ہنہاں انہاں بند کیتا آباز میں سونی فرما میرے محبوب جنتی لباس دی اندر لپیٹ لاؤ انہوں مشرق مغرب دی سہر کرا آباز آیامنا تین دن تک میرے پاک محمد نو کسی غیر نو ویکھا نہیں دی اونا میں جواب دیتا کیوں فرما تین دن تک فرما اٹھارہ ہزار آلم دے اندر جتنی بھی میں راب نہیں اٹھارہ ہزار مخلوق بڑھائیے ہاریک مخلوق نے میرے محبوب تددار کرنا ہے دعا کرنے مالک کے اکبر بڑی ساری حاضری منظورت تقبول فرمائے دعا کرنے مالک کے اکبر بڑی ساری حاضری منظورت تقبول فرمائے چلو اگر تو تسا کوج نہیں کیتا جڑا میرے نال پیار کیتا میں بھیک کی بیٹھا اے میرا بیلی ساتھی ہے تے رات میرا خالی کی دکتہ کونی لاؤنے جڑا دکتہ کونی لاؤنے اے نال جڑا تامنکار جھڑے ہیں تو اس تو بات ساتھ جھڑے ہیں سل اللہ علیہ کیا رسول اللہ والسلام علیہ کیا حبیب اللہ بکری مولا علیہ دے سن لالنا سارے زمانے گولو وکری مولا علیہ دے دے سونے لالنے والی اینا جنتے جگیر دے والی اینا جنتے جگیر دے سار زمانے کولو اوے بکھرے مولا یلی دے سونے لالنے سچ لیلوی نا دا جو بڑنے اوبدارے کر کے نگاوہ سنا دے دہنج تارے بدلے نسیب جیمیں ہورے دے بدلے نسیب جیمیں ہورے دے اوئی کئی بینے بیشے بلا لے نا سارے زمانے گولو اوئی وکھرے مولا یلے دے سوڑے لالن کمبر یلے دے آلالن دا غلام سلمان بزارن ملیا مکام جنوی دوارے یوٹے آیا اے جنوی دوارے یوٹے آیا اے اوئی پورکے تیارے دے سوال سارے زمانے گولو اوئی وکھرے مولا یلے دے سوڑے لالن مولا یلے دے سوڑے لالن اللہم ربنا حافظ اللہم ربنا حافظ